السلام علیکم جی میں نے اپنے پچھلے دو بیلاغز میں بھی بات کی تھی کہ میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ جو عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اندرونے خانہ کچھ معاملات جو ہیں متعہ ہو چکے ہیں اور آج ایک بہت عام فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشنر کی جانب سے کہ جناب جو پچیس منحرف عراقین تھے پنجاب اسمبلی کے جنہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف اور حمزہ شباز شریف کے حق میں وزرعالہ پنجاب کے لیے ووٹ دیا تھا ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے فیصلے کا اثر کہاں کا پہنچے گا اور اس کے بعد اس کا آنے والا سینریو کیا بنتا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا کچھ حلات بنیں گے اور خصوصاً جو میں اپنا ایک تجزیہ بیان کرتا ہوں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران خان کی اندرونے خانہ کچھ معاملات ہو چکے ہیں اس کے پیچھے کیا کہانی ہے یہ کہانی بھی آپ کو بتائیں گے اس کے بعد جناب ایک دو اور فیصلے جو آئے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب ایک تو سب سے جو آج پورے دن کی سب سے میجر اپ ڈیٹ تھی وہ یہی تھی کہ پچیس منعرف راکین کے جو ہے وہ ووڈ کینسل کر دیا گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں پیپلز پارٹی کے جو رویہ ہے وہ ایک دم سے چینج ہوتا نظر آ رہا ہے وہ ایک دم سے اس طرح چینج ہوتا نظر آ رہا ہے کہ جناب آج بلاول بوٹو زرداری جو کہ اپنے امریکہ کے دورے پر گئے ہوئے انہوں نے آج ایک وہاں پر سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جناب جو فارن پالیسی تھی عمران خان کی صاحب کا جو وزیراعظم پاکستان ہے ان کی فارن پالیسی کو میں ڈیفینڈ کرتا ہوں یہ بلاول بوٹو زرداری نے بولا ہے اور ایک دم سے جو پیپلز پارٹی کے جو پالیسی ہے وہ بھی چینج ہوتا ہے وہ نظر آتی ہے اب میں آپ کو آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور کیا کچھ اندرونے خانہ جو باتیں تیہ ہو چکے اس کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ کچھ عرصہ پہلے جاتے ہیں وقت کے اس حصے میں جاتے ہیں جب تحریک عدم اعتماد آنے والا لی تھی بلکہ اس سے بھی تھوڑا عرصہ اگر پہلے جائے تو ہمیشہ ہم لوگ ایک بات جو ہے وہ کامن ہم لوگوں نے دیکھی ہے اور ایک بات جو ہے وقت نے ہمیشہ میں سیم ٹو سیم چیزیں وہ چیزیں ریپیٹ ہوتی رہی ہیں اور وہ بات یہ ہے کہ جناب جب طریقہ عدم اعتماد جب آخری دفعہ ہی اس سے پہلے جب بھی کوئی بھی لانگ مارچ تھا یا پھر جب مولانا فضل الرمان ایک دفعہ آگے تھے سڑکوں کے اوپر اس کے بعد جتنے بھی باقی معاملات حکومت کے خلاف اپوزیشن کرتی تھی اس کے اندر ایک چیز جو کامن ہمیں نظر آتی تھی لازٹ ٹائم جو طریقہ عدم اعتماد آئی ہے اس سے پہلے وہ کامن یہ بات تھی کہ جو پیپلز پارٹی کا کردار ہوتا تھا وہ ہمیشہ سے اہم ہوتا تھا اور وہ کردار جو ہے وہ اینڈ ٹائم پہ بالکل جب آخری وقت یا آخری بال جسے عمران خان کہتے تھے تو اس وقت پہ جو ہے وہ اپنی جو گیم ہے وہ ساری چین کر دیتے تھے اور ہمیشہ جو ہے وہ اگر ہم لوگ چیئرمنٹ سینٹ کے انتخابات کی بات کریں وہاں پر بھی بالکل آخری وقتوں میں جناب پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ جناب ہم صدق سنجرانی کے ساتھ جائیں گے اسی طرح اور بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو وقت نے ثابت کیا کہ جناب جو پیپلز پارٹی ہے وہ اینڈ ٹائم پہ جا کے اپنے فیصلے کو بدل دیتی ہے اور لازمی بات ہے فیصلہ ایک دم سے بھی کبھی بھی نہیں بدلا جاتا اور نہ ہی فیصلے کو ایک دم سے چینج کیا جاتا ہے بیسیکل یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے پری پلانڈ ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی جا ہوتی ہے پہلے تو ہم لوگ یہ سنتے تھے خصوصا نون لی کے جو بیانیاں تھا اس کے اندر ہم لوگ ایک بات سنتے تھے کہ جناب جو ایک شخصیت ہے اسٹیبلشمنٹ کی ان کا کال آ جاتی ہے ان کا فون آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ مختلف معاملات میں وہ ہار جاتے ہیں لیکن ابھی جو سنیریو ادم اعتماد کے بعد بنایا یا ادم اعتماد کے وقت جو سنیریو بنا تھا اس میں تمام جماعتیں متحد ہو گئی ہیں اور اس میں پیپلز پارٹی بھی جو نون لی کا بیانیاں تھا کہ جناب ہم نے عمران حکومت کو گھر بیجنا ہے اس کے ساتھ شامل ہو گئی تھی اگر اس پورے سنیریو کو اوپر ہم لوگ گھر کریں اور پورے سنیریو کو ہم لوگ اچھے سے اگر دیکھیں تو ایک چیز بڑی واضح ثابت ہوتی ہے وہ چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ جناب جو پیپلز پارٹی ہے یہ پہلے جتنے بھی معاملات تھے اس کے اندر ہمیشہ انڈ ٹائم پہ جو ہے وہ دکھا کر دیتی تھی یا پھر انڈ ٹائم پہ جا کے جو ہے وہ اپنے معاملات کو کسی اور طرف لے جاتی تھی لیکن اس بار طریقے عدم اعتماد پہ جب نیوٹرل ہونے کی تمام جگہ سے باتیں آ رہی تھی اور بہت سارے مقدر ہلکے جو ہیں ان کے طرف سے بھی یہ بات تھی کہ ہم لوگ نیوٹرل ہیں اور عمران خان اس وقت یہ کہتے تھے کہ نیوٹرل کوئی بھی نہیں ہوتا تو یہ ایک چیز ثابت کرتی ہے اگل ہم لوگ اپنے سوچ سے دیکھیں اور اپنا جو میں ذاتی تجزیہ میرے تجزیہ سے کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے لیکن جو مجھے چیز نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت کیونکہ ابھی تو ایک چیز ثابت ہو چکی ہے مختلف جگہ پہ کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کا ابھی جو عمران حکومت کو گرانے کا وقت تھا اس میں اسٹیبلشمنٹ نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے یہ تو چیز بہت جگہ پہ ثابت بھی ہو چکی ہے اور بہت لوگ خصوصاً سینئر تجزیہ کار جو ہیں وہ مختلف ٹاک شوز میں اور خصوصاً جو فواد چودری نے بیان دیا تھا کہ جناب ان کی نرازگی کے علاوہ تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا تو بیسیکلی یہ چیز ثابت یہ کرتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے اندرونے خانہ تعلقات اس وقت بہت اچھے ہیں اور جتنی بھی گیم پیپلز پارٹی کھیل رہی ہے وہ بیک سٹیپ پہ اسی لیے جا کے کھیل رہی ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے روابط کچھ اس قسم کے ہیں اور حالات و واقعات کچھ اس قسم کے تھے کہ ان کو بیک سٹیپ پہ ہی کھیلنا پڑا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جناب جو پارٹیاں دو پہلے کہیں سالوں سے جائے وہ اپنی مخالفت ایک دوسرے کے مخالفت ہیں وہ ایک جگہ پر ایک کرسی پہ ایک میز پہ ایک جگہ پر بیٹھ کے وہ کھانا کھا رہے اور ایک جگہ پر ایک ہی ساتھ وہ سیاست کر رہے ہیں یہ کبھی پاسیبل ہو ہی نہیں سکتا یہ پاسیبل جب تیسرا فریق بیچ میں آتا ہے تب ہی یہ چیز پاسیبل ہو سکتی ہے جو کہ پاسیبل ہوئی ہے اب ہی بات کرتے ہیں کہ ادم اعتماد سے پہلے کچھ عرصہ پہلے نون لیگ کا ایک بیانیا تھا ووٹ کو عزت دو اس کے بعد جناب بڑی کھل کے نون لیگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کے اوپر تنقید کرتی تھی جس میں میاں نواز شریف اور اس کے بعد ان کی جو سبزادی ہیں مریم بی بی انہوں نے بڑی کھلی الفاظ میں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کی اور بہت حد تک بہت ایک لیمٹس کو وہ ریڈ لائن کو کراس کر کے وہ تنقید کی لیکن اگر ہم لوگ دیکھیں تو وہ جب بھی ان کی تنقید کی وجہ سے شاید اسٹیبلشمنٹ پر ایک پریشر بیلڈ اپ ہوا اور کافی پریشر بیلڈ اپ ہوا یہ تو ہر کوئی کہتا ہے اب بات ایسی ہے کہ اس پریشر کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے شاید یہ فیستہ کیا کہ جناب اور کال کے ویلاگ میں میں نے ایک بات لاسٹ پہ بولی تھی کہ جناب جتنے بھی وہ عملات ہیں ساتھ آٹھ پوائنٹس جو ایک عمران ریاض خان نے بتایا اس کے ساتھ میں نے ایک میجر پوائنٹ کو ایڈ کیا تھا کہ نومبر کی کانے بھی بہت قریب ہے اور نومبر کی وجہ سے یہ جتنا بھی ایک سیٹ اپ ہے وہ بے شک انٹرنیشنل طاقتیں بھی بے شک ہو سکتا ہے یہ ماننے والی چیز ہے کہ ان کی بھی درمیان میں کردار رہا ہوگا لیکن بات ایسی ہے کہ جب یہ تمام ریجیم چینج کیا گیا اور عمران حکومت کو گھر بیجا گیا تو اس وقت کسی کو بھی یہ مائن میں نہیں تھا یا کوئی بندہ اپنے طور پر سوچ ہی نہیں سکتا تھا ان کی کوئی ریپورٹ ایسی نہیں تھی کہ جناب عمران خان ایک دم سے دوبارہ اتنا جو ہے وہ پبلک آڈینس جو ہے وہ گین کر لے گا اور پبلک میں ایک دم اپنا نام اتنا بنا لے گا بے شک وہ جو ہے وہ امریکن کارڈ کھیل کے یا کوئی بھی کارڈ آپ کہہ سکتے ہیں لیکن سیاست میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر قسم کا کارڈ جو ہے وہ کھیلا جاتا ہے لیکن یہ اس وقت مقتدر حلقوں کو یہ بات نہیں پتا تھی اب بات کرتے ہیں کہ جناب ابھی جب دوبارہ امران خان کا ایک پریشر بلڈ اپ ہوا تو لازمی سی بات ہے لازمی سی بات ہے مقتدر حلقوں نے کہ اوپر جب پریشر جاتا ہے اور ملکی علات اس قسم کے بن چکے تھے اور ایک اور بات میں درمیان میں کرنا آپ سے چاہوں گا کہ جب یہ نواز حکومت لازمی بات ہے جب یہ شباز شریف کو حکومت دی گئی اور اس میں پیپلز پارٹی نے شباز شریف کا حصہ دیا اس کے پیچھے بھی ایک پوری لمبی داستان ہے اور اس کے پیچھے بھی ایک مکمل پوری کہانی ہے اگر ہم لوگ دیکھیں تو جب یہ ادم اعتماد آئی اس کے اس وقت اگر الیکشن ہو جاتے ادم اعتماد مطلب آنے سے پہلے اگر کبھی کسی وقت بھی الیکشن ہوتے تو اس وقت جو ایک پاپولر گراف تھا وہ نون لیگ کا سب سے زیادہ تھا اور نون لیگ کو سب سے زیادہ اکثریت ملنی تھی اگر اس وقت الیکشن ہو جاتے یا عمران خان جو ہے اپنی مدت کو پورا کر جاتے اس کے بعد اگر الیکشن ہوتے تب بھی نون لیگ کو سب سے زیادہ ووٹ ملنے تھے یہ حالات و واقعات اور مختلف جو سروے تھے وہ بتا رہے تھے اب بات ایسی ہے کہ نون لیگ کا بیڑا گرک کس نے کیا بیڑا گرک صرف ایک پارٹی نے کیا میرے خیال سے وہ ہے پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی اگر چاہتی تو اپنی کوئی صدر کی سیڈ یا صدر کی تو ان کے لیے مشکل تھا لیکن شاید وزریعظم کی سیڈ پر وہ کچھ بیاس مباعثے کے بعد میں بھی یہ پاسیبل چیز تھی کہ پیپلز پارٹی کا وزریعظم ہوتا لیکن انہوں نے اس فیلڈ میں آنے سے ہی انکار کر دیا بیسیکل ہی وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ یہ ملکی حالات اس وقت معیشت کا بیڑا گرک ہوا ہو چکا تھا مہنگائی کی کیونکہ پوری دنیا میں مہنگائی تھی تو پاکستان میں بھی اس کی ویو یہاں پر موجود تھی اس کے بعد جو عمران خان نے پیٹرولیوم حسنوات کی قیمتیں ڈاؤن کر دیں حالانکہ بڑھانی چاہیے تھی لیکن اس کے بعد جو ہے وہ یہ اپنے آپ کو کوئے میں پھینکنے والی بات تھی تو اس وقت ایسے انہوں نے خود ہی نون لیگ کو آگے کیا اور نون لیگ کو وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پنجابی کا ایک معورہ ہے پارٹی نے آوا دی اور پھوک دی اور کچھ مقتدر حلقوں نے اور کچھ انٹرنیشنل طاقتوں نے اس کو وہ پنجابی کا معورہ ہے کہ پھوک دی پھوک دینے کے بعد جناب شباز شریف کو وزرعظم بنا دیا گیا اب بات ایسی ہے کہ اس وقت کیوں کہ ملکی علات جو ہیں وہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں یہ تو تقریباً اب ہر چیز واضح ہو چکے اور کل بھی میں نے ویلاگ میں بتایا کہ ابھی کچھ کوشش ہو رہی ہے جو مقتدر حلقے یا ان کی جانب سے کہ نون لی کو اور پیپل پارٹی کو اور خصوصاً جو پی ڈی ایم کی جمعاتے ہیں ان کو کچھ فیس سیونگ دی جائے ان کو فیس سیونگ دینے کے بعد جو ہے اپنا فیسطہ جو ہے الیکشن کی طرف جائے جائے تاکہ وہ بھی کیونکہ بالکل ہی ایک پارٹی کو یا کسی ایک شاکس کو کھڑے لائن لگا کے اسٹیبلشمنٹ کا بھی کام کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا تو اس وجہ سے ان کی کوشش یہی ہے کہ ان کو کسی طریقے سے فیس سیونگ دے کر جو ہے کسی اور یہ بانا نہ ہو کہ انہوں نے اسملیات تحلیل کر دی یا خود سے اسملیات تحلیل کر دی ہیں اس بانے کے علاوہ کچھ بھی جو ہے سامنے رکھ کے جو ہے ان کے حکومت کو ختم کر دیا جائے اور اس کے بعد جناب عمران خان کا جو ہے وہ ان کو جو ہے دوبارہ جو ہے وزیراعظم کی کرسی پر بٹھایا جائے تو بات ایسی ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک دم سے جو ہے میں رول کی بات کر رہا تھا پیپلز پارٹی کا ایک دم سے رول دوبارہ چینج ہو گیا آج جو بلاول بوٹو زرداری ہیں وہ امریکہ کے دورے پہ تھے جو کہ سخت مخالفت کر رہے تھے خصوصاً جب فارن پالیسی سیٹ ہوئی اور اس کے بعد بھی انہوں نے کافی دفعہ یہ بات دھرائی لیکن اب لیکن اب جو ہے وہ ہی بلاول بوٹو زرداری جو ہے وہ ہی جو ہے عمران خان جو فارن پالیسی ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے لگ پڑے ہیں اور وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے بالکل ٹھیک کیا وہاں پر ہمیں گندم سستی ملنی تھی بیسیکل ہی یہاں پر بھی پیپلز پارٹی ایک چھوٹا سا سیاست کا کارڈ کھیل رہی ہے کیونکہ امریکن ان کو بھی یہ چیز جو ہے نظر آ گیا ہے کہ عمران خان نے کیونکہ امریکہ کے خلاف سٹریٹیجی رکھی اور اسی وجہ سے اتنی پبلک کو اکھٹا کر پایا تو ابھی پیپلز پارٹی یہ دیکھ رہی ہے کہ جناب اس طرح کرتے ہیں کہ ہم لوگ بھی امریکن کے خلاف جاتے ہیں عمران خان کو کچھ سپورٹ کر کے اپنی پبلک میں اور اس کا ان کو نتیجہ آج ہی مل گیا کیونکہ آج بہت سارے لوگوں نے ٹویٹس کیے بلاول کے حق میں بہت سارے لوگوں نے اس کے حق میں بیانات دیئے وہ جو چاہتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ جناب کسی طریقے سے ہم لوگ اپنی جو ہے پبلک کو گین کر لیں اب بات کرتے ہیں کہ پنجاب میں جو بڑا فیصلہ ہے الیکشن کمیشنر نے جو ہے وہ فیصلہ دے دی ہے پچیس منعرف عرقین کو جو ہے وہ ڈی سٹ کر دی ہے اس کے بعد پنجاب میں ایک اور آئینی بوران جو ہے وہ پیدا ہو گیا آئینی بوران جو ہے پنجاب میں کافی عرصے سے ابھی تک پنجاب کی کابینہ بھی نہیں بن سکی تھی اسی وجہ سے پنجاب کا گورنر کون ہے ابھی جو ہمارے بیروکریٹس ہیں وہ یہ سوال پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن ابھی ایک اور آئینی بوران جو ہے وہ سامنے آگئے اب بات ایسی ہے کہ اب ہوگا کیا ہوگا جناب یہ کہ جو گورنر ہیں وہ کسی بھی وقت جو ہے وزیراعلا کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں اب بات کرتے ہیں کہ جناب ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے لیکن نمبر گرئیم اس وقت بھی امپارٹن ہے کیونکہ پچیس ارکان جو ہے ڈی سی ٹوے ہیں پیپلز پی ٹی آئی کے اس کے بعد اگر پی ٹی آئی اور حکومتی جو پی ٹی آئی کی اتحادی جماتے ہیں ان کی اگر ووٹ بینک دیکھا جائے پہ منجاب اساملی میں وہ اور جو نون لیگ اور ان کی اتحادی جو جماتے ہیں ان کا ووٹ بینک دیکھا جائے تو پھر بھی پانچ ووٹ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے پاس زیادہ ہیں لیکن اب بات ایسی ہے کیونکہ ان کو شٹ اپ کال جو ہے وہ دے دی گئی ہے اور میرے تجزیہ کے مطابق ابھی ان کو فارق کرنے کے پروسیس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اس وقت سے ابھی ہوگا کیا ابھی ہوگا یہ کہ کچھ اتحادی جماتیں بھی مسلم لیگ نون کا ساتھ چھوڑ جائیں گی اور یہ کنفرم نیوز ہے یہ بے شک آپ اس چیز کو لکھ لیں اپنے پاس اگلے تقریباً دو سے تین ہفتوں میں تمام موسٹی جو اتحادی جماتے ہیں وہ مسلم لیگ نون کا ساتھ چھوڑ جائیں گی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ تنہا رہ جائے گی اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنا الیکشن جو ہے وہ ہار بھی جائیں گے اور اس کے بعد اگر بات کریں پنجاب میں پنجاب میں ایک فارورڈ بلاگ بن جائے گا جو کہ مسلم لیگ نون کا ہوگا کیونکہ ابھی کوئی نہیں چاہتا کہ وہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ حاصل کرے ابھی سب چاہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ حاصل کر گئے شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی میں ایک فارورڈ بلاگ جو ہے مسلم لیگ نون میں بنے اور وہ ریزائن دے دے وہ ریزائن اس طرح دے دے کہ جناب ہم لوگ اس حکومت کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے اگر انہوں نے ریزائن کر دی فار ایکزمپل دس سے پندرہ لوگ بھی ریزائن کر دیتے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے پاس آل ریڈی اگر ہم لوگ پچھلا جو وزیراعلا پنجاب کا انتخاب ہوئے اس میں نون لیگا ایک فارورڈ بلاگ تھا جس میں پانچ سے چھین لوگ تھے اگر انہی پانچ سے چھین لوگوں کو دس سے بارہ لوگ بنا کے اور ان سے ریزائن دلا دیے جائیں پھر لازمی سی بات ہے پنجاب حکومت میں مسلم لیگ نون کی مجارٹی ختم ہو جائے گی اور اس طرح سے دوبارہ پی ٹی آئی یا عثمان بزدار یا کسی کو بھی موسٹ چانسز جو ہیں وہ پرویز لائک کے ہیں ان کو جو ہے دوبارہ وزراللہ بنا دیا جائے اور ساتھ ہی پنجاب اسمبلی کو شاید تحلیل کر دیا جائے کیونکہ ابھی پنجاب کا آئینی بران جو ہے وہ بہت سخت اور بہت شدد اختیار کر گیا ہے ابھی بات ایسی ہے کہ دونوں معاملات کے اوپر ہوئی بات اور انشاءاللہ کچھ مزید معاملات ہمارے سامنے آ چکے اور ان کے اوپر بھی ویلا کریں گے انشاءاللہ بہت جلد اسی کے ساتھ اپنے مزبان کمراباس کو دیجئے اجازت اپنا خیال رکھے گا اپنے اس چینل کا بھی اسلام علیکم